اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان پہ اتراز کیوں نہیں کرتے تو بہت سارے لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اسلام پر اتراز اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے دوسرے دھرموں کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب سچویشن کوئی پیدا ہوتی ہے جب کوئی کنڈیشن آتا ہے کچھ حالات جب بدلتے ہیں تو دوسرے دھرموں میں حالات کے حساب سے بدل آجاتا ہے تبدیلی آجاتی ہے وہ اپنے پرنسپل بدل لیتے ہیں اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے پرنسپل بدلتا نہیں ہے اب کتنا بدلتے ہیں کتنا نہیں بدلتے ہیں اس پر بات کرنے کے بجائے اسلام کے بارے میں جو یہ بات ہے نا کہ نہیں بدلتا ہے اور دوسرے دھرم بدل لیتے ہیں تو اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ اصل میں معاملہ کیا ہے اچھا اسی سے جوڑی ہوئی بات ایک اور کہتے ہیں کہ چونکہ اسلام میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے اسلام اپنی بنیادیں اور اپنے پرنسپل تبدیل نہیں کرتا ہے اس وجہ سے اسلام کے جو ماننے والے ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتے ہیں اور زمانے کا ساتھ نہیں دے پاتے ہیں آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے دیکھئے کسی بھی نظام میں مثال کے طور پر سو پرنسپل ہیں سو اصول ہیں اور وہ سو اصول ایک بار بدلا تو 99 ہو گیا دوسرا بدلا تو 98 ہو گیا پھر 97 ہو گیا ایسے بدلتے بدلتے ان سو میں 90 بدل گئے دس باقی رہے یا سارے بدل گئے تو سوال اس بات کا ہے کہ وہ دھرم رہا کہا جس کو آپ بدلنے کی بات کر رہے ہیں کہ فلاں دھرم مثال کے طور پر ہے حالات تبدیل ہوئے اس کا کوئی ایک پرنسپل بدل گیا پھر حالات تبدیل ہوئے دوسرا پرنسپل بدل گیا پھر حالات تبدیل ہوئے تیسرا بدل گیا حالات تبدیل ہوئے چوتھا بدل گیا اس طریقے سے اس کی بنیاد ہیں اس کے پرنسپل بدلتے رہے اس کے اصول بدلتے رہے اس کا سسٹم بدلتا رہا اور دیرے 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 بدلتے بدلتے سب کچھ بدل گیا تو سوال یہ ہے کہ وہ دھرم کہاں رہا زمین پر اس دھرم کا وجود کہاں ہے پھر آپ یہ کہیے کہ یہ سارے دھرم ختم ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے حالات کے اعتبار سے اپنے آپ کو بدل دیا ہے حالات کے اعتبار سے بدل دیا تو پھر وہ دھرم کہاں رہا کوئی قوم اگر ہے وہ قوم اپنی شناخت بدل دے اپنی نشانیاں بدل دے اپنا کلچر بدل دے اپنی تہذیب بدل دے اپنی نسل خلط ملد کر دے تو پھر وہ قوم کہاں رہی تو یہ کہنا کہ دوسرے دھرموں میں تبدیلی کی گنجائش ہے جب تبدیلی کی گنجائش ہے اور وہ تبدیل کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ دھرم ہی باقی نہیں رہے اس لئے تمام دھرموں کو دھرم ہونے کا دعویٰ ہی چھوڑ دینا چاہیے پھر دھرم تو ایک خیال کا نام رہ گیا صرف سوچ کا نام رہ گیا زمین پہ وہ دھرم باقی نہیں ہے اسلام یقینا نہیں بدلا جا سکتا یہ بات صحیح ہے بنیادی جو وصول ہیں اس کے جو پرنسپل ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے لیکن حالات جب آتے ہیں کوئی کنڈیشن جب پیدا ہوتی ہے کوئی سچویشن جب پیدا ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اسلام اس کا حل پیش کرتا ہے اس کا سالوشن دیتا ہے انہی جو حل اسلام پیش کرتا ہے اس کے کچھ ذابطیں ہیں اس کے کچھ وصول ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام جو سالوشن دیتا ہے جو حل پیش کرتا ہے وہ اپنے پرنسپل چھوڑ کر کے پیش کرے تو بھائی پھر آپ دھرم کو ختم کرنے کی بات کیجئے تبدیلی کی بات کیوں کرتے ہیں جب اسلام اپنے اصولوں کو چھوڑ کر کے کسی مسئلے کا حل بتائے گا آپ کو اپنے پرنسپل چھوڑ کر کے کسی مسئلے کا حل پیش کرے گا سالوشن پیش کرے گا تو آپ تبدیلی کی بات کیوں کرتے ہیں آپ سیدھے بات یہ کیجئے کہ اسلامی کو ختم کر دیا جائے اور جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ اسلام جب ختم ہو جائے گا تب مسئلہ ختم ہوگا اور وہ آپ کبھی نہیں کر سکتے اسلام رہنے کے لئے آیا ہے اسلام قیامت تک رہے گا اسلام کو آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے تو ایک ایسی چیز کی کوشش آپ کر رہے ہیں جس میں کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہے بلکل ناکام ہے آپ اسلام کو نہیں بدل سکتے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے جہاں تک مسئلہ ہے ترقی کرنے کا کہ مسلمان چونکہ اسلام کو مانتے ہیں اور اسلام میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے اسی لئے اسلام کو ماننے والے یعنی مسلمان جو ہیں وہ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں دیکھئے اسلام جس زمانے میں آیا ہے اس زمانے میں چیزیں اپنی اصل میں بلندی کی ہر ستے تک پہنچ چکی تھی یہ ٹھیک ہے مثال کے طور پہ ہواہی چارز نہیں تھا مثال کے طور پہ موٹر سائیکل نہیں تھی مثال کے طور پہ کار کی سواری نہیں تھی یہ سب نہیں تھا لیکن سواری تھی لیکن سواری تھی یعنی جو جتنی بھی ترقیات ہیں ان ترقیات کی جو پہلی صورت ہوتی ہے وہ تمام صورتیں پیدا ہو چکی تھی اور انسان کی جو سوچ ہوتی ہے اس کی جو فکر ہوتی ہے وہ بلندی پر آ گئی تھی وہاں سے سوچ کا وستار ہو رہا ہے اس زمانے سے تو اسلام جس زمانے میں آیا انسان کا دماغ انسان کا شعور انسان کی فکر پختہ ہو چکی تھی اور وہاں سے سوچ کا شعور کا وستار اب تک ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا اس لئے اسلام نے پریکٹیکل میں اپنے ماننے والوں کو ہر بلندی دی موجودہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کو پوری طرح مان رہے ہیں اور ترقی نہیں کر رہے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے موجودہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کوئی اسلام کو پوری طرح فالو نہیں کر رہے ہیں اس کو پوری طرح مان نہیں رہے ہیں اس لئے ترقی نہیں کر رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے اسلام کو مسلمان اگر پوری طرح فالو کرے پوری طرح مانے اس کے سسٹم میں رہے اس کے فریمورک کو استعمال کرے تو مسلمان ترقی کرے گا لیکن مسلمان تذبذب میں ہیں بہت سارے اس لئے مسلمان ترقی نہیں کر پا رہے ہیں اسلام کا فریمورک جو ہے جب وہ تیار نہیں ہوگا اسلام کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم جب تیار نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کچھ مشکلات آئیں گی کچھ پریشانیاں آئیں گی آپ دنیا کا جو سسٹم بنا رہے ہیں دنیا کا جو فریمورک بنا رہے ہیں وہ اس بات کی کوشش آپ کر رہے ہیں کہ یہ ٹوٹل اسلام کے مخالف ہو دل کی خواہشات کے مطابق ہو ظاہر سی بات ہے جب فریمورک آپ کا ہے سسٹم آپ کا ہے زمین آپ کی ہے قانون آپ کا ہے سب کچھ آپ کا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں جو اسلام کو ماننے والا ہے وہ پورے طرح سے جب مان نہیں رہا ہے یعنی وہ سسٹم نہیں لارہا ہے فریمورک نہیں لارہا ہے صرف عقیدہ کی طور پہ ہے صرف سوچ کے طور پر اسلام کو مان رہا ہے کچھ چیزوں کو چھوڑ رہا ہے کچھ چیزوں کو مان رہا ہے تو ایسے میں مسلمانوں کا پریشانی ہوگی مثال کے طور پہ آپ کے فریمورک میں مرد اور عورت لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھائی کریں گے آپ کے فریمورک میں کنڈوم بھی کئے گا اسکولوں میں اس کا بھی انتظام رہے گا آپ کے فریمورک میں ابارشن کا سسٹم رہے گا آپ کے فریمورک میں سنگل پیرنٹ کا سسٹم رہے گا آپ کے فریمورک میں مرد اور عورت سب کو کوٹھا جانے کی آزادی ہوگی ظاہر سی بات ہے جب یہ سارا فریمورک آپ لگا دیں گے یہ سارا سسٹم اور ساری مشینری آپ فٹ کر دیں گے پھر اس میں عورت ہجاب میں رہتے ہوئے کیسے ترقی کرے گی اس میں جب آپ یہ بھی ایڈ کر دیں گے کہ جو ہجاب پہن کے آئے گی اس کے ساتھ تاثب برتا جائے گا اس کو مزاق بنایا جائے گا اس کے ساتھ پریشانیاں کھڑی کی جائیں گی تو وہ کیسے ترقی کر سکتی ہے ظاہر سی بات ہے پھر وہ یہ دیکھے گی کیا کم خراب اور کیا زیادہ خراب کیا چھوڑنا چاہیے کیا نہیں چھوڑنا چاہیے ایسے میں وہ اپنی بہت ساری چیزوں سے سمجھوتا کر کے اپنے پردے پہ آئے گی ظاہر سی بات ہو ترقی نہیں کر پائے گی تو آپ نے جو فریمورک لگایا ہے آپ نے جو سسٹم لگایا ہے آپ نے جو قانون بنایا ہے وہ سارا فریمورک سارا سسٹم سسٹم فریمورک موافق ہو عورت برقے میں چلے اس کو مزاق کا موضوع نہ بنایا جائے عورت برقے اور پردے میں ہو اور اس کو مردوں سے الگ والا محول مل رہا ہو اور اس کے لئے ریزرویشن بہت سارا قسم کا ہو بہت سارا محفوظ ایریا اس کے لئے ہو اس کے لئے گرس کالج ہو گرس انویشٹیاں ہو اس میں وہ آرام سے پڑھ سکتی ہو پڑھا سکتی ہو اور بہت سارا اس کے لئے سپیس اچھا ہو اسی طرح سے ساری چیزوں کو ڈیزائن کیا گیا ہو کہ پردے میں رہ کر کے عورت کو پریشانی نہ ہو تو جب اس طرح سے کسی چیز کو ڈیزائن کیا جائے گا ظاہر سی بات ہے وہ ترقی کرے گی لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ عورت کو ننگی رہنے کی اجازت دیتے ہیں مگر پہننے کی اجازت نہیں دیتے ہیں اب جب وہ پہنتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لئے پریشانی آ جائے گی تو اسلام ترقی سے نہیں روکتا اسلام کی کچھ بنیادیں ہیں آپ فریمورک ایسا سیٹ کرتے جا رہے ہیں اور بدقسمتی سے موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے پاس عالمی طور پر فریمورک نہیں ہے سسٹم نہیں ہے اس لئے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان اسلام کو ماننے کے بوجود ترقی نہیں کر پاتا ہے اگر یہ پاور یہ سسٹم جو عالمی ہے گلوبل سسٹم اس میں مسلمانوں کی بھی حصے داری ہوتی تو پھر مسلمان بھی ترقی کرتا ترقی کا جو مفہوم آپ سمجھ رہے ہیں اور جو سمجھانا چاہتے ہیں اس حساب سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام تبدیلی نہیں چاہتا اسلام کے اندر تبدیلی نہیں ہے کہاں تبدیلی نہیں ہے جو اس کے پرنسپل ہیں جو اس کی بنیادیں ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہے باقی کچھ ذابطوں کے ساتھ کچھ سسٹم کے ساتھ اسلام تبدیلی کی بات کرتا ہے لیکن اسے ہم تبدیلی نہیں کہیں گے اس کو سالوشن کہیں گے اس کو حل کہیں گے اور جو دیگر دھرم ہر ہر بات میں بدل جا رہے ہیں پھر وہ دھرم نہیں ہے اسی لئے قرآن کہتا ہے اند دین اند اللہ علیہ السلام دین حقیقت میں اللہ کے نجدیک صرف اسلام ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ